ویوئرز پروگرام دلو شو کے ساتھ زاکر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمارا یہ پروگرام ہر ٹیوز جے کو وینس ٹیو پہ شام چھے سزاعت بجے کے درمیان ہوتا ہے اور اس میں ہم آپ کی لائف کاؤز لیتے ہیں آپ کو کسی قسم کا کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اس پروگرام میں آپ کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں سکرین پہ ہمارا سٹوڈیو کا نمبر آ رہا ہے اسی نمبر پہ آپ کال کر کے جو آپ کے لیگل پرولمز ہیں اس سلسلے میں مجھ سے آہ بات کر سکتے ہیں آہ میں کوشش کروں گا کہ جتنا بھی مجھے وقت اجازت دیتا ہے اس میں اس حساب سے میں آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکوں آہ لیکن آہ آپ کی جب مجھ سے بات ہوتی ہے تو چونکہ مجھے میرے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے اس پروگرام میں آہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے بات کرنے کے بعد بھی آہ کوئی بھی اگلا سٹیپ اٹھانے سے پہلے اپنے لیگل پرولمز کے سلسلے میں کسی وکیل سے جا کے ڈیٹیل میں اپنا کیس ضرور ڈسکس کر لیا کریں امید کر رہے ہیں اس پروگرام سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا پروگرام کا آغاز اپنے کالر سے پہلے کالر سے کرتے ہیں ہلو 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 لگ اسلام علیکم سر والیکم اسلام کو سب بوریں آہ میرا نام جی آسد ہے اور میرا قویشن یہ ہے کہ وہ جو اپنا پیکیشن ہے سوری مجھے آپ کی ذرا دوبارہ بولیں آپ کو قویشن کیا ہے میرا قویشن ہے اپنا پیکیشن کے بارے میں جو واپ کی اپکیشن کرتے ہیں بات یہ روڈ پہ جی جی تو آج کل اس کا کیا کتنا ٹیبلٹ آپ جی دیکھیں آپ سوری آپ میرے خمال آپ ایف ایل آر ایم کی بات کر رہے ہیں سپاؤز ویزر کی بات کر رہے ہیں عام طور پہ آج کل ان کنٹری آپ ان کنٹری اپلیکیشن ہے نا ایف ایل آر ایم تو ان کنٹری اپلیکیشن کی بات کر رہو ایکسٹینشن کی تو وہ تقریباً یہی چار سے چھے مہینے کا ٹائم فریم آج کل ہے زیادہ بھی لگ سکتا ہے اور اس کے لبکل بلکل سکھ ٹو ایٹ ویکس تو اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے لیکن جو میں آج کل دیکھ رہا ہوں آج کل جو ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ آراؤنڈ باوٹ یہ تین سے چار میکسیمم چھے مہینے کے اندر ڈیسائیڈ ہو رہا ہے بہت شکریہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل کی ہوگا اپنے نیکس کالر کی طرف سلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم سلام علیکم سار ہاں جی سر میں صندیب بول رہا ہوں گی صندیب صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا ہاں جی سر میں نے یہ اپلیکیشن کی دی تین مہینے پہلے تو اس میں میرے کو کوئی انہوں نے نہ تو کنفرمیشن بیجی نہ کوئی میری فیس نکالی ابھی تک نہ کوئی بائیو میٹرک بیجی تو کتنا ٹائم لیتے ہیں جی آپ تین مہینے ہو گئے ہیں آپ نے اپلیکیشن کی تھی آپ نے جو اپلیکیشن کی تھی وہ ریکارڈ ڈیلیوری سے بھیجی تھی یعنی کہ پروف ہے آپ کے پاس کہ آپ نے اپلیکیشن بھیجی جو ہے وہ ڈیلیور ہو گئی ہے ہاں جی اچھا فیلال تو پھر آپ ویٹ ہی کریں گے آپ نے خود سے اپلیکیشن کی ہے کسی وکیل کے ذریعے کی ہے میرے سولیسٹر نے کی تھی اس نے میرے کو پروف دیا ہے جو ڈیلیور جن میں نے ٹریک کیا تو ڈیلیور ہو گئی ہے اچھا ٹھیک ہے پھر تھوڑا سا ویٹ کریں اگر اگر وہ ڈیلیور ہو گئی ہے اور ایک آت مہینے میں کوئی کچھ اکنالجمنٹ نہیں آتی تو پھر آپ اپنے سولیسٹر کو ایسے بول سکتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو ان کو لکھ سکتے ہیں جو یورپین اپلیکیشن جہاں پہ کی جاتی ہے کہ آپ کا حوالہ دیکھیں کہ ابھی تک کوئی کچھ اکنالجمنٹ نہیں آئی تو آپ کے سولیسٹر رابطہ کر سکتے ہیں ہم آفیس سے بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلیو آمیر جی کون سب ہو رہے ہیں آمیر بات کہہ رہا ہوں میں نے آپ سے کوئی نہیں ہو رہی کہ انہوں نے جو ہے وہ واپس دے دیا ہم نے کہا کہ ہم اس کو ریکنسیڈر کرتے ہیں جو جی اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا سیونت آف سپمبر تک کہ ہمیں فائنلائز کر دیا اس کے بعد انہوں نے کوئی ٹاکومنٹس مغوایا تھے ہم نے وہ بھیج دیا لیکن ابھی تک اس کا کوئی ہمیں آنسر انہوں نے نہیں دیا تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ کتنے کے چانسز ہیں کہ وہ کس طرف جاتے ہیں کیونکہ ہم نے جوڈیشل ریویو کی فیس بھی جو ہے وہ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم وہ بھی آتے دیکھیں 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 بات یہ ہے کہ آبیسلی جب ہوم آفیس آپ کو یہ کہتا ہے جوڈیشل ریویو میں کہ جی آپ اپلیکیشن واپس لیں تو ہم ریکنسیڈر کریں گے تو ان کو اپنی کوئی غلطی کوئی ڈیسیجن میں تھوڑی بہت نظر آتی ہے تو تب ہی وہ یہ آپ کو عام طور پہ کہتے ہیں یا ان کو یہ لگتا ہے کہ دوسرے کا کیس جو ہے وہ سٹرونگ ہے تب ہی وہ آپ کو کہتے ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے جب آپ کو ریکنسیڈر کر کے ڈیسیجن دیں گے تو آپ کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا لیکن بہرحال جیسے کہ میں نے کہایا کوئی ان کی ڈیسیجن میں ان کو لگتا ہے کہ کوئی غلطی ہے تب ہی وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ واپس لیں اور ہم دوبارہ دیں گے ڈیسیجن یا آپ کے وکیل ان کو رابطہ کریں اور ان کو بولیں کہ اس پر ڈیسیجن دیں جو انہوں نے ٹائم فریم کہا تھا وہ گزر چکا ہے تو ہوفلی آج کل میں کوئی ڈیسیجن ان کی طرف سے آ جائے گا بہت شکریہ نیکس کولا کی طرف چلتے ہیں حالیو حالیو سلام علیکم والیکم اسلام جی کون سب ہو رہے ہیں ترجیب میں آسانی بول رہا ہوں میرا ایک ویسن ہے دوسرا میرے قدر کے لیے تو اس کے بہاپ پہ کوئی ڈیسیجن کرتے ہیں تو آپ سے جی جی بالکل اس کے بہاپ پہ کر سکتے ہیں بولیے وہ اس طرح ہے اس پر ویزے میں آیا تھا 2010 میں دسمبر میں لیکن اس کے بعد اس کا ویزا کٹیل ہو گیا اور اس وہ کالیج وغیرہ نہیں گیا وہ ابھی تک ہندر ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے اس کنٹری میں پاکستان سے دیکھیں اگر وہ 2010 سے یہاں پہ رہ رہا ہے اس کا ویزا کٹیل ہو گیا تھا میرا جہاں تک اندازہ ہے تو وہ اگر اس نے کوئی اپلیکیشن نہیں کی اور اس کو کوئی مزید ویزا نہیں ملا ہوا تو وہ ظاہر ساتھ ہے یہاں پہ ویسے تو اپنے سرکم اس کے دیپینڈ کرتا ہے کیا سرکمشانسز ہیں کیوں ہم پاکستان نہیں جا سکتا لیکن عام جو ایک جنرل اس کی اپلیکیشن جو بن سکتی ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو یہاں پہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور اس کے کنیکشنز اپنے ملک میں نہیں ہیں یا ہیں یا کوئی پرولمز ہیں اسی سلسلے میں آرٹیکل ایٹ یا پرائیوٹ فیملی لائف کے اپلیکیشن ہو سکتی ہے لیکن یہ تو میں آپ کو بالکل ایک جنرل سی چیز بتا رہا ہوں اس کو بہتر ہے کہ اپنے کسی وکیل کے پاس جا کے اس کو اپنے ڈسکس کرنا ہوگا پھر اس کی سیچویشن کے حساب سے اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ اس کی کیا اپلیکیشن ہو سکتی ہے بہت شکریہ اپنے اگلے کال کے طرف چلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام کون بہ رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا جی میں نے پوچھنا تھا کہ میرے ہسٹمہر نے وہ اپلائی کیا ہوا ہے انڈیفنیٹ کے لیے اور ایک سال سے اوپر ہو گیا بزاکہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا سیل ویٹنگ پہ ہے ٹیئر ون کے لیے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اتنا عرصہ کیوں لگا رہے ہیں انٹرویو بھی بیچ میں ایک ہوئے اور وہ بھی انہوں نے مطلب جب آپ نے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم مزید وقت ٹائم کریں گے تو اس کے علاوہ میں نے پوچھنا ہے کہ سات سال کے لیے میں نے اپلیکیشن کرنی ہے اس میں میرا تین مانت کا گیب ہے تو فردر مجھے ایف پی کرنی پڑے گی کیونکہ اسی زرانے ایک میرا بچہ ابھی سات سال کا پلائی کرنے سے پہلے گھر میں کرتی ہوں تو سات جولائی کو ایٹین کا ہو جائے گا ایک سیکنڈ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں میں آپ کے سات سال کے سوال کی طرف پہلے آوں گا آپ جو گیپ کی بات کر رہی ہیں وہ گیپ کس طرح ہے آپ کا ابھی ویزا آپ کا ختم ہونے والا ہے ہاں میرا ویزا نیکسٹ منت اپریل میں ختم ہو جانا سال اپریل کو اور سات سال مجھے پورے ہوں گے جولائی کو بچے کے ساتھ بچے کے ساتھ سال ہاں بچوں کے ساتھ بھی تو آپ کو چاہیے جب ویزا آپ کا ختم ہونے سے پہلے آپ جو ایف پی اپلیکیشن آپ مطلب کر لیں اور بہتر ہے کسی وقی سے جا کے اس کو ڈسکرز کر لیں کیونکہ وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی ٹائم ختم ہو گیا اور آپ تیمینے ویڈ کرنے کے بعد اپلیکیشن کر رہی ہیں تو ویزا ختم ہونے سے پہلے آپ کی جو اپلیکیشن تو یہ میں نے پوچھنے کہ ایف ایل آر ایف پی کی جو چارجز ہیں وہ تقریباً آراؤنڈ نائن ہننینٹی نائنٹی ٹھری کے پاؤنڈز ہیں پر اپلیکنٹ تو پھر وہ جو سیون ہے اس کے بھی یہ چارجز نہیں دو دفع نہیں ہوگا وہ آپ کی اپلیکیشن ویری ہو سکتی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بلکل ہو سکتا ہے طریقے سے اپلیکیشن ہو سکتی ہے کیونکہ جب آپ اپلیکیشن کریں گی اور اگر وہ دو تین مہینے اپلیکیشن ڈیسائیڈ نہیں ہوتی بڑا کم چانس ہے کہ اپلیکیشن دو تین مہینے میں ڈیسائیڈ ہو جائے لیکن اگر وہ نہیں ڈیسائیڈ ہوتی تو آپ کی اپلیکیشن وہ سیونیئرز کی بیسس پہ ویری بھی ہو سکتی ہے آپ کو دوبارہ سے فیس نہیں پی کرنی پڑے گی تو اس لیے اگر آپ کسی صحیح وکیل سے گائیڈنس لے کے اور ان وکیل کے ذریعے کریں اپلیکیشن تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ آپ کو کسی قسم کی پرولم لوگ جو آپ کا پہلا سوال تھا ٹیئر ون کے حوالے سے اپنے ہزبن کے حوالے سے مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید ان کی کوئی ٹیکس کا ایشو ہے یا تھا جس بیسس پہ انہوں نے پوائنٹس لیے تھے اتنا ٹیکس شاید انہوں نے نہیں پیک کیا ہوا کیونکہ یہ بہت کامن ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے ٹیئر ون کے جب انڈیفنیٹ کے اپلیکیشن جو آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ ڈیلے ہو رہا ہے ان کو کوئیشن کیا جا رہا ہے انٹویو ہو رہے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کی کیا سیچویشن ہے لیکن اگر ایسی سیچویشن ہے تو فیلال تو پھر ان کو ویٹ ہی کرنا پڑے گا جب تک کون ایک دسجن ہی ہوتا بہت شکریہ نیکس کال کے طرف چلتے ہیں اللہو اللہو السلام علیکم والیکم اسلام جی کون بھو رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا سوال ہے آپ کا میرے بچے آئے سے تو توزے علیہ ون بیچے فیملی بیجے پر آئیت رسپانکتا ہے جی جی انہوں نے کسی بجے تو انڈیفنیٹ نیسی ہوئی کہ وہ اپلے فیس نیسی پوری کی بچے میرے اب ریٹین ہو گئے انہوں نے لائے یکے وغیرک سال ہے وائف میری نہیں کار سکی انہوں نے سوال ہے کہ میری وائف انہوں نے جراب ذہنیٹ ہوتے ہیں انہوں نے ڈپریشر ہے تو وہ ڈاٹر نے لیٹر بنایا جیتا ہے کیا میں بچے تو علیہ واس سپرڈیو وائف نہ اپلائی کر سکتے ہیں نہیں ڈیفنیٹ جی آپ بچوں آپ وائف کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وائف کا آپ اور سیر ہو گئی ہیں آپ کی وائف کے پاس ابھی ویزا تو نہیں ہے نا آپ کے ویزا ہے نا اچھا ویزا ہے ویزا ہے نا ویزا دے رہے ہیں ویزا ہے نہیں نہیں سپاؤس ویزا اچھا ٹھیک ہے مجھے آپ کے آواز بلکل کلیر نہیں آرہی آپ کی وائف کے پاس ابھی سپاؤس ویزا ہے وہ لائف ان دے یوکے ٹیسٹ نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دپریشن ہے اور جو بھی ہے ڈاکٹر کا لیٹر بھی ہے اگر ڈاکٹر کا لیٹر کلیرلی کہتا ہے کہ ان کی کیا پرولم ہے اور وہ پرولم ایسی ہے کہ جس کی ویزا ہے وہ لائف ان دے یوکے ٹیسٹ نہیں کر سکتی تو پھر آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں ہم آفیس اس کو کنسیدر کرے گا بلکل آپ آپ اپنی وائف کے لیے اپلیکیشن کر سکتے ہیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 سارجی میں نے آپ سے کوششن پوچھنا تھا میں 2002 میں 2002 میں 2002 میں 2004 میں میں نے پکڑا گیا تو سائلم کیا تھا سائلم میرا رسیوز ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں نے پھر لیکن لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا یہاں نہ میرے پاس کوئی ریفنس نمبر تھا پھر ابھی میں نے جی لڑکی کے ساتھ چاہدی کیا ادھر میری وائف کام بھی کرتی ہے سارا کچھ انتربو بغیرہ ہوئی ہے اور ریشتر میرے کیا اس میں کتنا ٹائم لگ جاتا میں نے پوچھنا تھا اور کیا چانس ہوتے ہیں ابھی آپ نے اپلیکیشن کر دیئے ہاں لی ہاں کی ہوئی ہے ہمار راجتی اوپر کی ہوئی ہے جی جی اور آپ کا جو کہہ رہے ہیں لیکیسی میں بھی آپ نے اپلیکیشن کی تھی تو اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا نہیں اس کا کوئی جواب نہیں آیا کوئی ریفن مطلب وہ اپلیکیشن پینڈنگ تھی نا ہاں لی ہاں لی تو ابھی آپ نے دوسری اپلیکیشن کی ہے دیکھیں آپ کو تقریبا سترہ سال کا ٹائم ہوگی اب آپ نے یہاں پہ شادی بھی کر لی ہے آم طور پہ ٹھیک ہے ٹائم آپ کا بہت جو لمبار سا ہے لیکن آم طور پہ ہوم آفیس کی جو میں نے ایکسپیرینس کیا وہ ریفیوز کرتے ہیں اگر آپ اور بیٹش لڑکی سے شادی ہو انلس کہ آپ بچہ ہو جائے جیسے آپ کی اپلیکیشن کافی زیادہ سٹرونگ ہو جاتی پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر وہ ریفیوز کرتے بھی ہیں اگر آپ کوئی بچہ نہیں بھی ہے آپ نے کالا کی طرف چلتے ہلو السلام وآلیکم السلام جی کون بوری ہیں کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال ہے کہ میرے پاس انڈیفینیت ہے میں نے نیشنل ٹی بلائی کرنی ہے تو میرے ہزبن کا کوئی دو تین کریجر کارڈ پی نہیں ہوئے تو اس پہ کوئی دو تین کیا ہوا سوال نیو نیو ہی ہی نیو ہی ہی ہاں دیکھ اگر کوئی اچھا ہے جی اگر کوئی کاؤنٹی کوٹ ججمنٹ وغیرہ نہیں ہے تو پھر تو ایسی ایسی آلی بات نہیں ان کو چاہیئے کہ تھوڑا بہت پی کرتے رہیں تھوڑا بہت پی کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر کمپنی ان کے خلاف کاؤنٹی کوٹ ججمنٹ وغیرہ لے لیتی ہے تو پھر وہ پر لیے اچھا دوسرا سوال میں اگر اپلائی کرتی ہوں ارجنٹ فیس دو تین ویک تک ہم جائے نیشنالیٹی نہیں اس کا کوئی نہیں ارجنٹ کوئی اپلیکیشن نہیں ہے نیشنالیٹی بھی بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیلو 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 اسلام کون صاحب ہو رہے ہیں سر میں سلیم بات کر رہا ہوں یہاں لیٹ سے سلیم صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ سر میرا کوششن یہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے گا ذرا سا کمپلیکس ہے دیل تھا جو کہ 2014 میں مجھے ملا تھا 2016 ماہ میں ایکسپائر ہوا اس سے پہلے میں دیل کی ایکسینشن کے لئے اپلیکیشن ڈال دی دی لیکن جو دیل کی جس بیس پر ملا تھا وہ تھی میری مدر انلاو ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے ریفیوز کر دی آئیٹ سوری آپ کو ڈھائی سال کی ملی تھی ڈھائی سال کی ملی تھی جی تو اب جب ایکسپائر ہونے سے پہلے آپ نے دوسری اپلیکیشن کر دی بالکل ڈال دی ایکسٹینشن کے لئے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو مل گی ڈھائی سال کی نہیں پھر جیسی اپلیکیشن ڈالی تو اس میں میں نے الگ میری مسیس کے نام پہ ریفیوزل بھیج دیا ویڈاؤ اپیل رائز اپیل گئے تو اس کے لئے ہم نے جی آر کیا میری مسیس کے نام پہ اور دو بچے ہی میرا نام اس میں کہیں بھی نہیں تھا تو آپ کو انہوں نے ریفیوز کیوں کیا اگر آپ پہلے ڈسکریشن لیگ دی تھی بات کو انہوں نے ریفیوز کیوں کیا پہ اگر اگر اس لئے کہ انہوں نے ڈسکریشن لیگ دی تھی بھئی مدر ان لاغ ہے وہ ان کو ڈیمینشیا ہے تو وہ ڈاکٹر نے لکھ دیا تھا کہ اس کی وجہ سے دی تھی میڈیکل میڈیکل ریزن کی تو میڈیکل ریزن بات جی تو اب آپ کو جب انہوں نے ریفیوز کیا تو آپ کو اپیل رائٹ نہیں دیا اپیل رائٹ نہیں دیا اس کے بعد ہم نے جی آر کیا تو پھر کیا ہوا جی آر بھی انہوں نے کیا کہ ہوم آفیس تا اپنا ڈسیزن ویڈرو کر لیا اور ہمیں رائٹ اوپ اپیل لے دی سالی سیزن وہ کہتا ہے کہ آپ کا الگ سے انہوں نے ڈسیزن نہیں دیا کیونکہ آپ نے اپیل رائٹ فارم الگ سے بھرا تھا جی بالکل دیکھیں اگر آپ نے مجھے نہیں پتا اگزیکلی کہ اگزیزن انہوں نے دیا تو اس میں ساروں کے نام لکھے ہیں کی نہیں لکھے یہ بھی کر اپلائی کیا ہے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا لیکن یہ جب تک میں آپ کے پیپر دیکھوں نہیں تو میرے لئے کوئی آپ کو ایک آنسر دینا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کو الگ سے اگر آپ نے اپلیکشن کی تھی تو اگر آپ چاہیں تو مجھے رابطہ کر سکتے میرا ایمیل ایڈریس سکرین پہ وقت فوق آتا ہے سپیشلی بریک سے پہلے اور مجھے بتایا جا رہا کہ بریک کا ٹائم ہو گیا تو انشاءاللہ آپ مجھے اگر رابطہ کریں تو میں آپ کو دیٹیل میں آپ دسکس کر لوں بہت شکریہ ناظرین ایک وقف کا ٹائم ہو گیا آپ کدھر جائیے گا نہیں میں تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں مجھے مجھے میرا جو status ہے وہ spouse ویزا ہے میرے دیو دیو نیچ یر جون میں میں پوچھنا تاکہ اپلکیشن فارم کون سا گا دوسرا کوشتن میرا یہ کہ ابھی تم میری امپلائی دوم مہ تو اگر کچھ میرے امپلائی سا میرے مجھے 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 امپلائی سیلف امپلائی پہ جاتا ہوں تو میں دونوں انکم یوز کال سکتا ہوں امپلائی امپلائی دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو آپ کے پاس فاؤز ویزا ہے سیٹلمنٹ کے لیے سیٹ ام جو فارم ہوتا ہے لیکن جب بھی آپ امپلائی کریں گے کیونکہ ان میں تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے وقت جو بھی ہے لیکن جب بھی آپ اگلے سال میرے خرم میں امپلائی کرنا ہے تو اس وقت پھر آپ ہوم آفیس کی ویب سیٹ چیک کر لیجئے کہ اگزیک کون سا فارم ہے لیکن عام طور پھر سیٹ ام فارم ہوتا ہے جو آپ کا دوسرا سوال تھا کیا آپ امپلائی ہیں اور آپ سیلف امپلائی منٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا وہ بھی اس کے لئے ریسٹر ہیں آپ دونوں انکم شو کر سکتے کے نہیں کر سکتے تو بلکل آپ دونوں انکم شو کر سکتے امپلائی اور سیلف امپلائی دونوں کی لیکن ریقوائرمنٹ جو ہے وہ سیلف امپلائی کی اور امپلائی کی وہ ذرا فرق ہے سیلف امپلائی منٹ کی جو دوکمی ریقوائی ہے جو آپ شو کر ہیں انکم کے لئے وہ ذرا فرق ہیں امپلائی منٹ سیمپل ہے آپ سیلف سیلف بینک سٹیٹمنٹ اور امپلائی لیٹر شو کر نا پڑتا سیلف امپلائی لیٹر ٹیکس ریٹرن اپنی نیشن انشورنس کانٹریبوشن اکاونٹ سیلف 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 لیکن دونوں کی انکم آپ ضرور شو کر سکتے بہت شکریہ اپنے اگلے کالا کی طرف چلتے ملی ویالک مسلام کیا سوال ہے آپ کا پاس کرنا پڑے گا یا کوئی ٹیس نہیں پاس کرنا پڑے گا دوسرا question میرا مجھے ملی دھائی سال کی 2014 میں تو اب دوبارہ میرا چونکہ ڈھائی سال ختم ہو گئے تو پلائی کیا ہو گئے تو مجھے ریمائنٹر دینا چاہیے ہم آفیس کو دینا چاہیے تو دیکھیں پہلا جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے آپ کے husband کو 3 سال کی ملی تھی 2012 جولائی سے پہلے جو قانون تھا اس بیسس پہ چونکہ ان کو ان دیسکرشن ملی ہے چھے سال کی کمپلیشن پہ ان دیفنیٹ کلی اپلائی کر رہے ہیں تو ان کو life in ڈیوکی ٹیسٹ یا کوئی بھی انگلیش ٹیسٹ کرنے کی اس ٹیج پہ یعنی کہ اپلائی کرنے کی ضروری نہیں ہے جب وہ نیشنلیٹ کی اپلائی کریں گے تو لیکن یوزیل سے زیادہ آج کل میں نے نوٹس کی کہ لگ رہا ہے ایسی اپلیکیشن میں تو آپ اگر ریمائنڈر بھیجیں گی تو ہوفلی کوئی جلدی فیصلہ آجائے گا لیکن آپ بلکل ریمائنڈر بھیج سکتے بہت شکریہ اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو اسلام علیکم ملک نے زاکر خان بول رہا ہوں جی بولیے کیا سوال ہے بلکل ٹھیک ٹاک بولیے آپ کیا سوال بولیے ایک شادی یورپین لڑکی سے بھی اور میرے پانچ سال ہونے کو ہے تو میرا سوال جب میں پانچ سال پورے کرنے گا شادی کے بعد ہوں جو جو ہمار پرمت اگر آپ کی شادی کو پانچ سال جب ہو جاتے ہیں اور پانچ سال سے آپ کی وائف ٹی 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 رائیٹ ایکسائز کر رہی ہیں یعنی کہ کام کر رہی ہیں جب سے وہ کام کر پانچ سال آپ کی شادی کو ہو گئے تو شادی سے پانچ سال بعد اپلائی کر سکتے ہیں نہیں آپ اپنے پیرنٹس کو بلا سکتے ایز فیملی میمبر آف یورپین سیٹیزن کیونکہ آپ کے جو وائف ہیں ان کے ان لاؤز وہ بھی فیملی میمبر میمبر آتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن مجھے پتا چلا سب آف بہت ہارڈ ہو چک ہے ویزا بہت کم دیکھیں وہ ایک الگ سیچویشن ہے وہ تو ایک الگ سیچویشن ہے کہ ہارڈ ہو گیا ہے یا ویزا ملتا نہیں ملتا قانون جو ہے وہ آپ ان کو سپانسر کر سکتے ہیں تو جب کوئی ویزا کے لئے بھی اپلائی کر سکتے دونوں چیزیں کر سکتے ویزا زیادہ آسان ہے نزبتا جی وہ نزبتا زیادہ آسان ہوگا بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہلو السلام علیکم السلام کون سب ہو رہے ہیں جی عباس بھو رہا ہوں بھائی صاحب عباس بولی کیا سوال آپ کا سوال میرا بھائی سوال یہ ہے میرا ایک بیٹا پاکستان میں اس کی سونہ سارم مرہ ہے اور مجھے دے پاس ڈائی سار کا ویزا ہے میری وائٹ بریٹش ہے کیا میں پاکستان سے اپنا بیٹا بلا سکتا ہوں تو آپ بیٹا پاکستان میں کس کے پاس رہے دوسری وائف کے پاس دیکھیں ذرا تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کے لیے اتنا سٹیٹ فارڈ نہیں ہے اگر تو دوسری وائف کے پاس رہ 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 تو مشکل ہوگا اگر اس کا وہاں پر لک آفٹر کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے بھی اگر کوئی بھی لک آفٹر کرنے کے لیے نہیں ہے اور آپ اس کو بلاتے ہیں تو پھر بھی چونکہ آپ کے پاس دھائی سال کا ویزا ہے تو شاید آپ کے لیے پاس نہ ہلو 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 جی سر جی جی سلام علیکم کون سب ہو رہے ہیں والیکم سلام سر کلیم بات کرو یہ کیوں میں ہوں اچھا کریم صاحب بولی آپ کی کال تھو ہو چکی آپ لائیو ہیں اس وقت بولی کیا سوال ہے آپ کا پہلے آپ سے بات کی تھی تو میں آپ سے کوششن یہ تھا کہ آئی ایل آر جو میں آپ آئے کر سکتا ہو یا نہیں جو یہ سارا آپ میں بتایا کہ ڈی ایل کے بعد اگر مجھے صحیحی طرح یاد پڑھ رہے تو آپ کا سوال یہ ریفیوز ہو گیا اب پرمیشن کے لئے اپلائی کیا ہو ہے لیکن میرے دس سال پورے ہو چکے ہیں تو اگر ایس لانگ ایس آپ لیگل رہے ہو تو پھر آپ ضرور آئی الار کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پھر اس کے لئے آپ کو اپنی جو پرمیشن اگر آپ لیگل رہے لیف کنٹینی ہو رہی ہے تو پہلے آپ اس کو ویڈ را کر نا پڑے گا بھی چونکہ آپ نے پرمیشن کی اپلیکیشن کی ہوئی ہے اگر وہ آپ کی اپلیکیشن چل رہی ہے آپ پھر ایلر ایلر نہیں کر سکھیں پریمیم سرویس نہیں کر سکتا آپ بھائی پوز بھیج دو تو ویڈیشن پوسیبل ہے دیکھیں اگر آپ کی اگر آپ کی اپیل پہ ہے پروسس ٹھیک ہے تو آپ پھر ویڈیشن اپلیکیشن ہوم آفیس میں نہیں ڈال سکتے جہاں تک میری انڈیس انڈیس انڈنگ ہے آپ پھر ویڈیشن اپلیکیشن اس لیے نہیں ڈال سکتے کیونکہ آپ کا معاملہ اب کوٹ میں ہے تو آپ ہوم آفیس میں پھر ویڈیشن اپلیکیشن نہیں ڈال سکتے ویڈیشن اپلیکیشن تو آپ تب ڈال سکتے ہیں جب آپ کی اپلیکیشن ہوم آفیس میں ہو اور اس دوران تو پھر آپ ہوم آفیس میں ویڈیشن تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو انہوں پہ فیصلہ کر چکے ہیں ریفیوز کر چکے ہیں اور معاملہ آپ کا اپیل پر ہے امید کرتا پانچ سال کمپلیٹ ہو گئے تھی اور پانچ سال کے پات ہماری ڈیووس ہو گئی تھی اور یہ کہ میں لیکن وہ کہتی کہ میں نے کوئی رپورٹ ایسی طرح نہیں کروائی تو پھر ابھی یہ کہ میں اپنی اپیل جو تھی میں اپنی کل سامن کروا دی ہے جی تو یہ کہ ابھی کیا ہو سکتا ہے کہ میرے لئے کام ایزی لی ہو جائے اور نہیں آپ آپ کا جو اپلیکیشن کے لئے اپلیکیشن کی تھی ٹھیک ہے تو آپ کو اپیل کر آئی ملا آپ نے اپیل کی تو آپ نے بلکل صحیح کیا اگر آپ یہ پروف کر لیتے ہیں کہ جی وہ لوسٹ نہیں تھا اور اگر وہ لوسٹ ہو بھی تو جب آپ پانچ سال آپ اس بیسس پر اپلیکیشن کر رہے ہیں ریکوائرمنٹ اس سے زیادہ تو امپلائیمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو پروف کر رہی ایسی اپلیکیشن میں کہ وہ تک یہاں پہ اپنی ٹھویٹی رائیٹ ایکسائز کر رہی تھی اگر وہ میرے خود بھی وکیل ہیں ٹھیک ہے اور دوسری یہ کہ میں خود بھی یہ چیز سوچی کیونکہ اگر میں دوبارہ اپنا کیس سمیٹ کرتا تو اس میں ہوتا کہ میرے پانچ شمینی لگاتے پھر اس کے بعد پھر کوئی دوبارہ ابجیکشن لگاتے پھر میں لاؤس رسولن کی ریپورن نہیں کروائی ہے میرا صرف سر نیم چینج ہوا ہے تو میرے سی بات ہے مجھ کوئی ایشو کریں تاکہ میرے ہسپنڈ ہے اس کی جو یہ جو اوڈجیکشن لگا بلکل بلکل یہ اچھا ہوگا اور آپ کی وائیو سے بھی کوئی سٹیٹپنٹ مل جاتی ہے کوئی لیٹر مل جاتا ہے ایسا ایکسپلینیشن کے ساتھ تو وہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گا بہت شکریہ نیکس ہلائیو جی جی میرے دو سٹیٹپنٹ ہے جی بولیے جی آپ اپنے کوشن جی میرا ایک کوشن یہ ہے میرا بیٹا ہے وہ بریٹیش ہے میرا یہاں کوئی بھی آپ کی ایج کیا ہے میری ایج 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 اچھا آپ کی ایج 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 بیٹیش ہے آپ کے جو آپ کے حیات ہیں یا کیا سیچوئشن ہے نہیں نہیں حیات نہیں ہے بچہ جو ہے بچے کی ایج کیا ہے دو سال اچھا بچے بچہ آپ کے ساتھ ہی ہے بچے میرے ساتھ بچے اس بیس پر اپلیکیشن کر سکتی ہیں اگر آپ بچے کے سول کے رہے ہیں تو آپ اچھی سٹرونگ اپلیکیشن ہو سکتی ہے آپ چاہیے کسی وکیل سے رابطہ کریں سکرین پر میرا ایمیل اڈرس آرہا اگر آپ چاہیں تو اس ایمیل اڈرس پر مجھ سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں تو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا بہت شکریہ ملی تھی پہلے تین سال کی ملی تھی پھر تین سال کی اب چھ سال پورے ہو گئی ہیں لیکن اس کا ویزا ایکسپائر نکس مارچ میں تو اب اپلائی کر سکتا ہے بلکل آپ کے دونوں بڑے اچھے سوال تھے دوسرا سوال ہے اگر اس کو چھ سال پورے ہو تھی لیکن اس کو چھ سال پورے ہو گئے ہیں تو اس کو اگلے سال تک ویٹ کر نہیں ہے وہ اب اپلائی کر سکتا ہے جی بلکل میرے صاحب سے بلکل کر سکتا ہے بہت شکریہ ناظرین ایک وقفہ کا ٹائم ہو گیا آپ کدھر جائی گنی تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ناظرین اب پروگرام کو ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم رہ گئے اس لئے بغیر کوئی وقت آئے کی اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو چاکی صاحب پیزے دو سوال ہیں جی بولیے سوال ہے کہ ہمیں دسکرشنری پہ دو زار لیکن ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں آیا تو ابھی تو آپ کو تقریبا تین مہینے ہی ہوئے چار مہینے ہو گئے چار مہینے تو ٹھیک ہے کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے عام طور پہ تقریبا چھ مہینے کے آس پاس لگ جائے کرتا ہے اور میرا دوسرا سوال ہی ہے ہم جیسے ہمیں پرانے رول کے اکارڈنگ مل ہے تو کیا ہم اگلے سال نیشنلیٹی کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں جب آپ کو انڈیفرنٹ مل جاتا ہے تو اس کے سال بعد آپ عام طور پہ نیشنلیٹی کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ آپ جب آپ کو ملی تھی اس سے پہلے آپ لیگل تھے یا اللیگل تھے نہیں جی اللیگل نہیں تھے اللیگل تھے نا ہا جی جی میں اسی اسی مجھے آئیڈیا تھا کہ اگر آپ اللیگل ہیں تو جب آپ نیشنلیٹی کے لئے جب بھی آپ اپلائی کرتے ہیں جب بھی جون 2018 تک دیکھیں گے دس سالوں میں آپ کبھی اللیگل تو نہیں ہوئے اگر آپ دس سالوں میں کسی وقت بھی اللیگل ہوئے ہوں تو پھر آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر دیں گے اس لیے اپلائی کرنے کو تو کر سکتے ہیں لیکن اگر میں ایو نیشنل سے میں نے شادی دی تھی 2012 میں تو اس کے بعد مجھے پانچ سال کا ریزیڈنس کارڈ بلا تھا تو ہمارے چار سال گزرنے کے بعد ہمارے جب آس ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر میں ریٹائن رائٹ کے لیے اپلیکیشن کی تھی جو انہوں نے ریفیوز میں ریفیوز لگائے جس میں سے یہ تھا کہ ٹی ٹی رائٹ تھی اور سائل نہیں کار گئی ہے اور کچھ ڈاکومنٹس تھے جو میں نے لگائے بھی تھے لیکن انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے یہ نہیں پروائیڈ کیا اس میں کچھ ڈاکومنٹس ہوتے جس میں تھی جو نے کہ آپ نے وہ بھی پروائیڈ نہیں تھی جو ہمارا جو میری سے اپیلیٹ لگا ہو تھا اس میں وہ بھی لگا لیکن کہ انہوں نے یہ بھی آپ نے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا اب سوال کیا آپ کا میرا یہ سوال اس کے بعد میں نے کیا تھا اپلکیشن جب کی تو انہوں نے ریفیوز کر دی پھر میں نے اپیل کار دیا اپیل کی وہ مجھے تقریباً چھے مہینے ہو چکے ابھی تک کوئی نا ہیرنگ ڈیٹ میرا یہ کوئی ہے کتنا ٹائم لگتے ہے آج کل جب آپ اپیل کرتے ہیں سال سے ڈیٹھ سال کا عرصہ لگ رہے ہیں جب آپ اپیل کرتے ہیں تو اس وقت سے لے کے عرصہ آتے آتے تک تقریباً سال سے ڈیٹھ سال سو سال کا عرصہ لگ رہے ہیں تو دوسری بات یہ ہے جب آپ اپیل پہ جاتے ہیں تو پھر ہوم آفیس جو ہے عام طور پہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ریکنسللر کریں اس کو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اپیل کو دوبارہ سے اپلیکیشن کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی ڈیسائیڈ کریں اور یا پھر آپ اپیل کا ویٹ کریں بہرحال آپ کے وکیل نے ان کو ریکنسللر کیلئے لکھا اگر کوئی جواب آ جائے تو اچھی بات ہے لیکن عام طور پہ میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ دیتے ہیں اگلے اپنے اپیل کی ہیرنگ کرنا پڑے گا بہت شکریہ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو اسلام علیکم خان سب والیکم اسلام جی کون سب بول رہے ہیں اور کیا سوال آپ کا میں آسف بول رہا ہوں گلاس گو سے جی جی بولیے میری وائیف پاکستان سے آئی میں بریٹیش ہوں میں وائیف کو یہاں پہ لے کے آیا تھا سرندر سنگ روٹ سے وائی آئی لڈنا آچھا یہاں پہ جب آکے تین مہین کے بعد میں نے اپلائی کیا تو انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ آپ کا اینف ٹائم نہیں تھا وہاں پہ اس لئے ریفیوز کر دیں اسی دوران ہماری یہاں پہ بیٹی ہوگئی تھی جو بریٹیش ہے محمد نے کہ آپ اس کے بیہاف پہ اپلائی کر سکتے ہم نے اپلائی کیا ہمیں فلر ملا تھا 10 years route جی 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 جب آپ کو 10 years route پہ سکتے آپ اس کو continue کر گا پاکستان پاکستان سے پھر سپاؤز ویزے پہ پھر 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 بہت شکریہ اگلے کالا کی طرف چلتے ہیں اللہ اسلام علیکم السلام جی کون صاحب بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا جی داکہ صاحب میں مشتاق بول رہا ہوں جی مشتاق صاحب بولیے کیا سوال آپ کا جی میں نا ورک پرمنٹ پہ آیا تھا اور اس کے بعد میری فیملی آرریڈی تھی ان کے پاس تھی سکس 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 جو بلتی ہے جی تو میرا ورک پرمنٹ ختم ہونے سے پہلے میں نے اپنا ویزا ان کے ساتھ سوچ کر دیا فیملی کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو پھر مجھے دائی دائی سال کی مل گئی آفتر 10 یل جی آپ گھر دہ سال گروہ تو ابھی مجھے مجھے پہلے تین چار بہا ہوگے تھے اس کا اکنوڑیج میں مل گئی لیکن اس پانس نہیں آیا تھا پاکی باکس ہے وہ پیومیتری بارا لگ کے نا اگر مجھے 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 دس سال کمپلیٹ ہوگے رہے دیگل تینیوز پہ ابھی میں نے کیا کیا کہ وہ جو 811 جمع باکی rest of the difference جو اینا فی پی دار انہی کو ہی دے دی ہے تو میں نے ٹھیک کیا یا مجھے سیپرٹ اپلیکیشن دینی چاہیئے تھی آپ نے دوبارہ سے آپ سوری آپ نے اپلیکیشن سیپرٹ نہیں کی سیپرٹ نہیں کی وہ میں نے جو اپلیکیشن میری پینڈنگ تھی نا ان کو ہی میں نے ریکویرز کیا کہ میری indefinite ڈیو ہے اس وقت میری دستال کمپلیٹ ہو گئے تو وہ ہی کنیدر اس میں دیکھیں آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو کیونکہ ہر اپلیکیشن ہیں کہ آپ اپنی اپلیکیشن ویری کر رہے ہیں چینج کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اس کے لئے آپ کو فارم وغیرہ اور فیز کا جو ڈیفرنس ہے وہ بھیجوانا پڑتا ان کو اگر خالی آپ دینا پڑے گا سوری میرے پاس پرگر سب ان کے پاس ہیں ٹھیک ٹین یئرز کی بیس پہ کر رہے ہیں آپ پھر اس میں لائف ان دی یو کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں پھر انگلیش کی ریکوائرمنٹ ہے تو سارا کچھ آپ کر کے ویت فارم اور فیز جو بھی ہوتا ہے وہ کر کے آپ ان کو بھیجواتے اور کہتے میری اپلیکیشن ویری کر دیں ٹھیک ہے آپ اس لئے بہتر ہوتا ہے کسی وکیل کے تھرو کریں کیونکہ آپ کی سیچویشن خراب ہو سکتی ہے مجھ نہیں پتا کہ آپ نے خود سے یہ کیا یا وکیل نہیں کیا لیکن اگر خود سے کیا تو بہتر ہے کسی وکیل سے رابطہ کر کے اور اس کو جی سبولی میں اور میری وائی جی 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 ویزے پی آئے تھے وہ سٹوڈنٹ تھی انہوں نے ماسٹر کیا ادھر سے اور اس کے بعد اس پرہ ہوا کہ میری وائی پرائننٹ تھی تو ہماری بچی ہو رہی تھی جس بہت سیریز کسیم کا ڈیسیبیلیٹی پرابلم تھا اور ان کی دیتھ ہو گئی پیدا ہونے سے کچھ پہلے ان کی یہاں گریو ہے اور اس دوران ہم نے اپلیکیشن ڈالی جو کہ ہم آفیس سے ریجیکٹ ہو گئی ہم اپلی میں گئے اور اس وقت اپیل تھی ہمیں اپیل میں مل گیا اپلی اپلی سال ہو گئے ایکسٹینشن کا ٹائم آ رہے کچھ مہینوں میں تو اس میں ہم اسی کوپرٹی نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں وہی آپ کو بلکل اسی چیز کیونکہ آپ کو دھائی سال کی جو ملی ہے اور آپ کو موس پرابلی انہیں ٹین یئرز کے روٹ میں ڈالا ہوگا اس میں لکھا ہوگا آپ کو جو لیٹر ہے کہ آپ کو ٹین یئرز روٹ میں وہ ہے تو آپ آپ ایکسٹینشن کے لیے آپ کی پرائیویٹ فیملی لائف جو یہاں پہ ڈیویلپ ہوئی ہے اسی بیسز پہ آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں گے آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں جو بھی سیچویشن ہے آپ کے بچے گریو ہے یہ ساری سیچویشن کو آپ رکھیں کے سامنے اور اس کے ساب سے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں گے جی لیکن ہم نے ایکسٹین سرکمسٹانسز میں ڈالا تھا اور جیج نے یہ بھی لکھا تھا کہ آپ مطلب گریو مدر کی اس کے آپ کو ٹھوڑا ٹائم دیا جائے لیکن اب جیج نے تو اس میں نہیں لکھا کہ ٹین ایئر کا روٹ ہے جب آپ کو عام طور پہ دیتے ہیں جب آپ کو ہوم آفیس کی طرف سے لیٹر آیا ہوگا تو اس میں ہوگا اگر نہ بھی ہو تو آپ اس بیس پہ پھر ایکسٹینشن آپ کو کتنا ارس ہوگیا ہیں ہلو میں بہرحال اگر آپ ٹی پہ دیکھ رہے ہیں تو جو آپ مجھے بات پتائی اس صاحب سے آپ ایکسٹینشن پہ اپلائی کر سکتے بہتر ہے کسی وکیل سے ضرور رابطہ کر لی جائے گا اگر تین لڑکی دو لڑکی یہاں ہوئے ہیں جی تو دوسرا جو میں نے بیا سٹینڈ کرنا ہے نا اس کو دوسرہ ہو جانے نیس ٹیئر جی ان دونوں کو پیپر ڈالنے بنیں دوارہ نہیں دیکھیں ایک کو تو آپ کی نیشن ٹھیک ہے دوسرے کی دوسرے دوسرے دوسرہ ہو جانا اس نے جی اور آپ کے پاس ویزا ہے میرے پاس ویزا جو دھائی سال کا ویزا نہیں ملتا آپ کا ویزا کب ختم ہو رہے ای 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 اکتوبر میں شوئے گا جی تو آپ کو جس بچے کے پاس ابھی جس بچے کے پاس ابھی نیشنالیٹی نہیں ہے جس نیشنالیٹی نیشنالیٹی دسمبر میں دن سال سال ہو جائے گا تو ابھی تو اس میں تقریباً سال سوا سال کا عرصہ ہے نا تو آپ کو اس کے لئے اپلائی کرنا پڑے گا بہتر ہے کہ اس کے لئے اپلائی کر دیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو آپ یہ کر سکتے پہلے جب میں اپلائی کر دوں گا تو اس کے پیپر ڈالنے پڑیں گے کس کے پیپر ڈالنے پڑیں گے جس کا میں نیشنالیٹی اپلائی کروں گا جس کا اس کے بھی پیپر ڈالنے پڑیں گے دوارہ کے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ کے پاس دو چوئیس ہے ایک تو یہ کہ آپ جس کا دس سال پورے ہونے والا اگلے سال اس کو ابھی اپلیکیشن میں شامل نہ کریں اس کے پیپر اس کے لئے اپلائی مت کریں جب وہ دس سال کیلئے جب ہو جائے تو وہ ویسی نیشنالیٹی کیلئے لیجیبل ہو جائے گا لیکن میں آپ کو مشرعہ یہ دوں گا کہ اس کو شامل کریں کیونکہ سال سوا سال ابھی رہتا ہے بہتر ہوتا ہے کہ ویزا ہو ابھی وہ دس سال کون ہے آپ کو آنا جانا پڑ جاتا ہے تو ویزا ہو بہتر ہے اگر اس کے پاس ویزا نہیں ہوگا تو اس اللہ 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 تھا کہ میرا ایک بیٹا ہے چھ سال کا وہ پریٹیش ہے اور اس کو میں کوٹ کے ذریعے ملا ہوں اس کو میں ملتا ہوں ایوری ویگ جی اس کے بعد میں نے اپنی اپلیکیشن ڈالی تھی جی جی تو تقریباً پانچ مہینے ہوگئے ہیں کچھ میں یہی کوشن کرنا چاہ رہا تھا کہ لگی آئے گا کیا مطلب کہ کتنا کوئی ٹائم لگ جائے گا دیکھیں لگے گا یا نہیں لگے گا تو وہ تو کہنا مشکل ہے لیکن بہرحال اگر آپ کو کانٹیک مل ہوئے چھ سال کا بچہ ہے بیٹش ہے بچہ تو چانس ہے کہ لگ جائے ٹائم کی جہاں تک بات ہے تو پانچ مہینے ہو گئے عام طور پہ یہی چھ مہینے کا ٹائم فریم ہوتا ہے لیکن آج کل میں نوٹ کر رہا ہوں کہ ٹائم یوزیل سے زیادہ لگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے دو تی مہینے اور لگ جائیں اس میں آپ کیس کا فیصلہ ہو جائے بہت شکریہ چانس کتنے دیکھیں چانس آپ اس سے پہلے الیگل تھے الیگل تھے نہیں اور کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ ہیں بارہ سال سے بارہ سال سے آپ یہاں پہ ہیں اور بچہ جو ہے وہ بریٹش ہے نا جی بالکل جی بالکل چانس تو ہے کہ اگر آپ کو کورٹ سے کانٹیکٹ ملا ہو ہے تو بڑا چانس ہے کہ آپ کو مل جائے بہت شکریہ ناظرین ہمارے پرگرام کب ختم ہو گیا سکرین پہ میرا ایمیل اڈریس آ رہا ہے اگر آپ چاہیں تو اس ایمیل اڈریس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں جن لوگوں سے بات نہیں ہو سکی تو نیکس پرگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوالوں کے جو آپ مل گئے ہوں گے اور آپ کو اچھی گارڈنس مل رہی ہوگی بہت شکریہ دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ